اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اسی باتشیت کی چرک اس چرچہ کی طرف جہاں پر اب رافائل کا دیش میں انتظار ہے جہاں جائے ہو بس ایک گھنٹے بعد امبالا ایر بیس پر پانی کی بوچھار سے سلامی ہوگی اور رافائل کی لانڈنگ ہوگی رافائل بیمانوں کو دیا جائے گا واتر سلیوٹ زبردست تیاری بیٹے دن سے ہی امبالا کے ایر بیس میں کی جا رہی ہے جہاں پر آس پاس دھارہ 144 لگا دی گئی ہے امبالا ایر بیس پر پانی کی بوچھاروں سے یہ سلامی ہوگی بارش کے آشنکہ ضرور وہاں پر ظاہر کی جا رہی ہے ان سب کے بیچ وہی لڑاکو بیمان جو ہندوستان کی وائیو سینہ کے لیے برمہستر بننے والا ہے وہی رافائل آج پہنچنے والا ہے ایر بیس پر اس کا انتظار ہے اور اس سے پہلے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک گھنٹے کا انتظار ہے لیکن اس سے پہلے اس کی گرجنا آپ کو زرہ سناتے ہیں چرچہ کے لیے اس وقت رکھائے ہیں مارشل انیل چوپڑا جی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ پورے پانل میں ایسے تمام فائٹر پائلٹس جڑیں گے جن سب کے لیے شاید اس رافائل کا دیدار کرنا ایک سپنا رہا ہوگا اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ چوپڑا جی شروعات کرتے ہوئے پہلا سوال یہی کہ آج جب ہندوستان یہ رافائل پہنچ رہا ہے کتنا اتصا بطور ایک فارمر ایفوس کے آفیسر کے طور پر اور بھارت کے نظریے سے ایک ایسے نازک موڑ پر یہ دیش جب پوری طرح سے جوش اور اتصا کو بڑھانے میں یہ پورے دیش کے لیے کارگر ہو رہا ہے تو ایفوس کے کیا کہنے دیکھیں جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ دو بجے انہوں نے امبالا میں پہنچ جانا ہے تو اس کا مطلب جہاں وہاں سے ٹیک آف ہو چکے ہیں اور ابھی عربین سی کے پاس میں کہیں اڑ رہے ہوں گے ایک گھنٹے کے بعد یہاں پہ لینڈ کریں گے رفائل کا مطلب ہے ہوا کا جھوکا گست آف وینڈ تو وہ جب بھارتے بھائیو سینہ میں جوائن کریں گے تو it is like a gust of wind has come and joined ایک ایسا جہاج جس کے مقابلے میں نہ چائنا نہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا جہاج ہے ایک گیم چینجر ہے اس علاقے کے اندر اسے بھارتے بھائیو سینہ کی capability میں بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے ہم سب ایکسائٹنٹلی آپ سب میڈیا والے بہت ایکسائٹنٹلی cover کر رہے ہیں رفائل کے لیے اور رفائل نے جو جو طرح کی مشن رفائل کرے گا وہ اور کئی جہاز ہیں جو نہیں کر پا رہے ہیں ایئر superiority introduction ایئر ریکی میری ٹائم دیپ سپرائک سپورٹ ہر طرح کی مشن رفائل جہاز کر سکتا ہے جہاز کے پائلٹس سب پلی ٹرین ہیں ان کے operational status fully operational قرار دیت چکے ہیں اور ایئر بیس پوری تیار ہے سارا infrastructure ready ہے weapon جہاں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں maintenance کا infrastructure تیار ہو گیا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ water salute سے ان کو receive کیا جائے گا بات کی بائیو سے نا کہ ایئر چیف بھدوریہ ایئر چیف مارشل بھدوریہ خود ان کو receive کریں گے یہ سب شو کر رہا ہے کہ کتنی importance انڈین ایئر فرس کے لیے ہے اس جہاز کے جوان کرنے کے سے تھوڑی security precautions لی گئی ہیں اچھی بات ہے وہ لینا جروری ہوتا ہے یہ اتنا important induction ہے آپ نے کہا کہ weather شاید cloudy ہے رفال all weather aircraft ہے کوئی problem نہیں ہونی چاہیے ہر طرح کی weather میں وہ land کر پاک گا اور ہم سب بہت excitedly wait کر رہے ہیں اتنی بڑی شمتہ کا ایک جہاز کو ان کرنے کے لیے آج جب بطور ایک پور fighter pilot آپ پہ اس خبر کو دیکھتے ہیں پورا دیش انتظار کر رہا ہے آپ نے جوش کی بات کی تو ہم لوگوں نے تو comparative study بھی کر لی اور دیش میں اب زیادہ تر لوگوں نے یہ جانکاری بھی حاصل کر لی کہ چاہے وہ پاکستان کا ایک سکسٹین ہو یا پھر چین کا جی ٹوینٹی ایک سکسٹین تو خیر stand نہیں کرتا جی ٹوینٹی بھی اگر مقابلے میں دیکھیں تو اس کا بھی جواب ہم رافائل کے ذریعے دے سکتے ہیں کون سے وہ یو ایس پیز ہیں جو آپ سب سے پہلے ہمارے درشکوں کو بتانا چاہیں گی جس کے ذریعے ہم مانے کہ ان پانچ رافائل ویمانوں کا جڑنا یعنی ہندوستان اس پورے علاقے میں اپنی بادشاہت اے فوس میں دکھا سکتا ہے اور دمخم بڑھ سکتا ہے کہ ہمارے اے فوس کی جو طاقت ہے اس کے آس پاس کوئی نہیں ٹکے گا میں بہت کم شبدوں میں بتانا چاہتا ہوں کوئی جو ایف سکتین پاکستان کے پاس ہے وہ بہت مدانا موڈل ہے اس کو بلوک ففٹی ٹو کہتے ہیں آج کل اس کے بعد بلوک سکتی بنا سیونٹی بنا آج کل جو لیٹس ہے وہ سیونٹی پلس ہے تو اس لئے جو وہ ایک راکھ ہے اس کو کمپیر کرنے میں یہ بھی یاد رکھئے کہ جب سیلیکشن ہوا تھا رفعال کا تو بھی ایف سکتین ہمارے کو ایف سکتین بلوک سکتی آفر کیا گیا تھا مگر اس میں اس سے بھی رفعال آگے نکلا تھا تو اس لئے ایف سکتین کو بھول جائیے تو دوسری بات آپ نے کہا جے ٹونٹی کی جے ٹونٹی کے ان کے پاس پانچے جہاز ہیں ابھی بھی ڈویلپنٹ سٹیج ہے پہلی سکارڈن ابھی تک چائنا میں فارم نہیں ہوئی ہے جے ٹونٹی کی بہت تکنالوجیز ہیں جو ابھی وہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کے پاس انجنز اچھے نہیں ہیں ان کا ایسا ریڈار کی تکنالوجیز اچھی نہیں ہے ہاں انہوں نے کوئی نئی مسائل بنائی ہے مگر جے ٹونٹی آگے والے پانچے سال تک ریڈی نہیں ہے کسی آپریشنز کے لئے اور دوسری طرف دیکھ یہ ہے رفعال بیس سال سے پانچ بڑے جنگ میں رفعال نے حصہ لیا ہے چاہے وہ لیبیا تھا مالے تھا چاہے وہ افغانستان عراق سیریا ہر جگہ پل کومبیٹ ایکسپیرینس سے رفعال آ رہا ہے تو ڈے ون سے رفعال تیار ہے جو خاصیت ہے اس کی جو جس سے یہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے فرسٹ آگے سے نوز سے شروع کریں پیچھے تک جائیں تو ایسا ریڈار جو اس کے پاس الیکٹرونک سٹینڈ ایرے ریڈار کسی اور کے پاس اس علاقے میں ایسا ریڈار اس پولیٹی کا ہے نہیں دوسری بات الیکٹرونک گوڈ فیر سوٹ جو ہے اس کے جارج کے اندر وہ ایک بالکل لیٹس موڈن سٹینڈ ہے ہر طرح کی فرکونسیز کبر کرتا ہے ہر طرح کی روز کو کبر کرتا ہے وہ الیکٹرونک گوڈ سٹینڈ تیسری بات ویپنز دیکھیں 9.5 چودہ ویپن ہارڈ پوائنٹ کے اوپر 9.5 ٹنز کا لوڈ کیری کرتا ہے دیکھیں ایک زمانے میں بک ٹوانڈی ون جس میں ایک دیڑ ٹن تھا اور ہم کہاں پہنچ رہے ہیں رفال کو جوائن کرنے کے لیے اور اتنا ٹن سو تھرٹی جو چائنہ کے پاس بھی ہیں ان کی ٹنیج بھی 8.7 ٹن ہی ہے تو ٹنیج وائز دیکھیں کتنا اینجن اس کلاس کے اینجن دیکھیں چائنیز کے پاس سارے رشن اینجن ہیں وہ سٹڈل کر رہے ہیں اپنی اینجن ویلپمنٹ کے اندر اور یہ اینجن کی اس جہاد کے اندر ریلائیبلیٹی مشن ریلائیبلیٹی اتنی ہائی تھی کہ کارگل میں اور بھالا کورٹ میں انڈین اے فورس نے میراج کو ہی ٹھیک سمجھا یوز کرنے کے لیے اس سے ہی بیٹر ریلائیبلیٹی کے ساتھ رفال ہمارے پاس آنے والا ہے اس لیے ایک بہت جی اے ماشل میں لوٹوں گے آپ کے پاس اے ماشل صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دشمن دیش میں کئی کلومیٹر تک اور دیکھئے صرف اس کی مارک شمتہ کی بات نہیں ہو رہی جس طرح کے ہتھیار یہ لوڈ کر سکتا ہے چاہے وہ F-16 ہے جو پاکستان کے پاس ہے جو اس نے امریکہ سے لیا تھا یا پھر J-20 جس کا ذکر ہم چین کے مددے نظر کر رہے ہیں ان دونوں میں چرچہ اس بات کی مہتوپون ہے کہ ہندوستان اس قدم کے ساتھ J-20 اور F-16 ان کو تو پھر بھی آپ پہلے سے ہی درکنار کر دیجئے زبردست مخابلہ دے سکتا ہے اور یہ وہ گرجنا ہے آکاش میں جو ہمارے رفال کو اب بہت پہت پون بناتا ہے اس پورے علاقے میں اسی پر ہم اے ماشل سے لگتار چرچہ کر رہے ہیں اے ماشل چوپرا اب ذرا وارٹر سیلیوٹ پر آتے ہیں کیونکہ ہمارے دشکوں نے تمام طرح کے سیلیوٹ دیکھے ہیں لیکن وارٹر سیلیوٹ کا ایک اعلق سگنیفیکنس ہوتا ہے جو اے پورٹ پر زیادہ تر جو وار ویٹرنز ہوتے ہیں ان سب کو دینے کے لئے بڑا ہی ایموشنل لمحہ ہوتا ہے بہت ہی بھاوک لمحہ پانی کے آرکس ایسے بنا کر ان پر بہچھار کی جاتی ہے اگر وارٹر سیلیوٹ کیا ہوتا ہے اس کا کیا ارث ہے کیا معنی ہے وہ ہمارے دشکوں کو آپ بتائیں یہ ایک ایوییشن کا تریڈیشن ہے کی وارٹر سیلیوٹ دیا جائے وارٹر سیلیوٹ میں کیا دیا جاتا ہے دو جو فائر آپ نے یہ ہوتے ہیں فائر ٹینڈر جس کو ہم فائر برگیڈ بولتے ہیں سیویل کے اندر وہ پوزیشن کیا جاتے ہیں کیونکہ ان فائر برگیڈ کے پاس ایک پانی تھو کرنے کی جیٹ ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے جیٹ سے ایک سلوٹ دیتے ہیں وہ پانی سینٹر میں جہاز گزرتا ہے دونوں سائٹ ٹیکسی ٹریک پہ یہ وارٹر سلوٹ کھڑے ہوں گے اور یہ ایک وارٹر سلوٹ دیا جاتا ہے دیکھیں ترہ ترہ کی ہم سلوٹ دیتے ہیں گن کے ساتھ سلوٹ دیتے ہیں ہاتھ کے ساتھ سلوٹ دیتے ہیں تو ترہ ترہ کی ایک تریڈیشن بلی ہوئی ہے مجھے یاد ہے ہم جب مراج لے کے آئے تھے نائنٹین ایٹی فائی میں سیم جگہ سیم روٹ سے ہم ٹیک آف کر کے تب بولیر میں لینڈ کیے تھے تب بھی ہمارے کو ایک وارٹر سلوٹ دیا جا گیا تھا یہ ایک ایویشن کی تریڈیشن ہے تو ملیٹری ایویشن کی تریڈیشن مگر اب یہ سیویل میں بھی یوز ہوتی ہے کوئی نیا ائر لائنر جب جیسے بوئینگ کا سیویل ایٹ سیویل جہاج بنایا گیا تھا تو پہلی بار جب اس نے ٹیک آف کر کے لینڈ کیا تھا تو اس کو ایک وارٹر سلوٹ دیا گیا تھا تو یہ ایک ٹیپیکل ایویشن تریڈیشن ہے جیسے ہر اور طرح کی تریڈیشن دیکھیں رپبلک دے پریٹ میں آپ کے دیکھنے کی ٹینک جو آتا ہے وہ اپنا گن کو لور کرتا ہے تو ویسے ہی یہ ہمارا ایویشن کا ایک سلوٹ ہے جب ہم اڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی ایک سلامی ہوتی ہے جیسے سو تھکی ایک ورٹیکل چاللی کرتا ہے رپبلک دے میں جب لاسٹ میں آتا ہے تو ایک ورٹیکل چاللی کرتا ہے اور وہ ایک ورٹیکل چاللی ایک سلوٹ ہے ایک سلوٹ اف سکسس کہ ہم نے دیکھو ہم جیت کے آئے ہیں اور میں اب سب کو اپنے دیش پاسیوں کو اپنے بیس کو سلوٹ دے رہا ہوں ورٹیکل چاللی کرتا ہے اس طرح کا ہی آسمان میں فتح کیے بڑی کوشش بڑا قدم جو ہندوستان رکھ رہا ہے ہمارے ساتھ ریچار اے مارشل پی ایس الوالیہ صاحب بھی جڑ گئے ہیں اور الوالیہ صاحب مجھے لگتا ہے ایک پور فوجی اور خاص طور پر اے فوس سے جڑا ہوا ویاکتی اگر آج بیٹھا ہوئے اور رافائل آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی نظر میں یہ دیکھنا چاہیے وہ سینس آف پرائی وہ گرب جو ایک فوجی آج محسوس کرتا ہے جب یہ رافائل ہندوستان آ رہے ہیں آپ کی اس وقت کی ایموشنز فیلنگز شیئر کریں ہمارے درشکوں سے کہ آپ کو کتنا گرب ہو رہا ہے اور کیا ارث ہے اس کے لیے ہندوستان میں گرب ایک الگ چیز ہے اور جو وار فائٹنگ کے سسٹمز ہیں کیپیبیلٹی ہے وہ الگ بات ہے انڈین اے فورس بیلنس فورس ہے اور جو ریفیل ہوای جاز یا پلیٹ فورم یا سسٹم جو بھی آپ اس کو کہلائیں یہ اے فورس میں ایڈ ویلیو ایڈ کر رہا ہے ہماری کمبیٹ پوٹینشل کو ہماری کمبیٹ کیپیبیلٹی کو پر اس کے علاوہ اے فورس میں اور بھی ہوای جاز ہیں ریڈاز ہیں کمیونیگیشن سسٹمز ہیں ہمہ الیٹرونک وافئر سسٹمز ہیں تو ریفیل جو ہے یہ ان کے بیچ میں کام کرے گا ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے کام کرے گا اور یہ جو پلیٹ فورم ہے یہ بہت اہم کلائے جاتے ہیں ان اس کا ویپن سسٹمز بہت اچھا ہے اس کا اے فریم بہت اچھا ہے یہ سٹیلٹی ہے سے بہت اچھے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین اے فورس کی پوٹینشل جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے اور ہماری بڑھ جائے گی اور ہمارے پرسنیل کو یہ گرب ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا کوئی سسٹم آرہا ہے جو کہ سسٹم ہمارے کو اگر کوئی فیوچر کانفلیکٹ ہو یا لڑائی ہو اس میں یہ بہت اہم جگہ رکھتا ہے ٹھیک تو جیسے جیسے کہ یہ ریفیل ہے یہ ریفیل ایسا ہوائی جاز ہے جو بلکل سٹیلٹی تو نہیں ہے فائی ویور نا ہاف جنیویشن کا ہے بلکل فائیو پر اس میں ایسے سسٹم ہیں کہ جو مطلب اگر کوئی ریڈار ہم کو پک کرنا چاہتا ہے اس کو ہم جیم کر سکتے ہیں اس کو جیم کر کے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اگر زمین کا کوئی ریڈار ہم کو نہیں پک کرے تو پھر ہم ہمارے اوپر کوئی مسائل فائیو نہیں کر سکتا تو ہم کافی سیف ہیں اپنے مشن کے لیے جائیں اور مشن سے واپس ہے امبالا میں کیسی خوشی آج کی صبح میں ستین دیکھیں انجرا جب سے ہم امبالا پہنچے ہیں تو یہاں بڑے گرم جوشی کا ماحول دکھائی دے رہا ہے حالان کی یہ جو ایریا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں آپ دیکھ